بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ راجہ کامران کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک اہم خبر اور ایک خوشخبری کہہ لی دی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک عرب چالیس کروڑ دولر کا کرز منظور کر لیا ہے یہ کرز کی منظوری جو ہے پاکستان کو ہات منی کے اخراج سے پیدا ہونے والی صورتحال خصوصا جو ذر مبادرہ دخائر میں کمی ہیں اس حوالے سے پاکستان کو سپورٹ فراہم کرے گی اور ایک سانس لینے کا موقع یعنی بریدنگ اسپیس فراہم کرے گی آئی ایم ایف نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو پاکستانی معیشت کو معاملات درپیش ہیں اس کے حل کے لیے کیا ہے جس میں پاکستان کو کرونا کی درامدات کے حوالے سے یعنی کرونا وابا سے نمٹنے کے حوالے سے جو درامدی اقدامات کرنے ہیں پاکستان میں پاکستان کو اپنے ادائیوں کے توازن کو بہتر بنانے حضر مبادرہ دخائر کو اس سطح پر رکھنا ہے کہ پاکستان کی معیشت پر لوگوں کا اعتماد برقرار ہے اس حوالے سے یہ فنڈ جاری کیا گیا ہے پاکستان میں جو موجودہ گورنر سٹریٹ بینک ہے رضا باکر اور مشیر خزانہ عبدالحافظ شیخ نے جو پولیسی ہات منی کی بنائی تھی وہ پاکستان کے لیے نقصان دے ثابت ہوئی ہے سوہ تیرہ فیصد پر بنیادی شرح سود غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ہات منی کے ذریعے بڑے پیمانے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی جو کہ دو ارب ڈالر کی تھی اور یہ سرمایہ کاری جیسے ہی شرح سود میں کمی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں کرونا کی ووا پھیلنا شروع ہوئی ہے تو یہ سرمایہ کاری غائب ہو گئی ہے اور پاکستان سے جو ہے تقریباً دو ارب ڈالر آئے تھے اور تقریباً یہ تمام رقم نکل چکی ہے پاکستان کے دین تھے ان کی بات درست ثابت ہوئی ہے جو پالیسی تھی ہات منی کی وہ غلط ثابت ہوئی ہے بہرحال اس حوالے سے ایک ریلیف پاکستان کو مل گیا ہے جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے اچھا ہے دوسرا ریلیف جو پاکستان کو ملا ہے وہ کرونا وبا کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو کرزوں کی ادائیگی میں وہ موقر کرنے کا ریلیف ہے یہ ریلیف بھی پاکستان کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو ایکشپورٹ ارننگز ہیں وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں پاکستان کی سنتوں کے پاس برامدی آرڈرز نہیں ہیں مستقبل کے لیے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں متحدہ ارب امارات امریکہ یورپ اور یورپی یونین اور برطانیہ اگر ہم پورے خطے کو دیکھیں جو ہمارے ترسلات زر کے لیے سب سے زیادہ اہم مراکز ہیں اور سب سے بڑے مراکز ہیں جہاں سے ہمیں تقریباً دو ارب ڈالر مہینے کے حاصل ہوتے ہیں وہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن ہے اور اس سے ہمیں مستقبل میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ترسلات زر میں کمی ہوگی تو اس حوالے سے جو ہمارے کرزوں کی ادائیگی کا معاملہ تھا وہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر سکتا تھا پاکستان کے لیے اب یہ کرزیں جو ہیں ایک سال کے لیے موقع ہو گئے ہیں مگر اس میں پاکستان کو سود کی ادائیگی کرنی ہوگی اصل زر کی ادائیگی جو ہے وہ موقع ہوئی ہے تو پاکستان کو ہوت پنی کے اخراج سے جو مشکلات کا سامنا تھا اس میں کی صحت تک پاکستان کو سانس لینے کا موقع ملا ہے اس کے علاوہ کرزوں کے ادائیگی کی جو موقع کیا گیا ہے اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوئا ہے مگر ابھی بھی پاکستان کو ایکسٹرنل سیکٹر میں یعنی کہ پاکستان کو ذریب مبادرہ دخائر کمانے میں اور ڈالرز کمانے کی اشد ضرورت ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف کسے ملک کے لیے امداد یا کرز کی منظوری دیتا ہے تو دیگر امداد دینے والے ادارے دیگر جو ملٹی لیٹرل ایجنسی دیں جیسے عالمی بینک ہے اور شہیت رکیاتی بینک ہے یا دیگر مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی اس ملک کی پھر مالی معاونت کرنے میں آگے بڑھتے ہیں ہماری طرح سے ابھی تک کے لیے یہی کچھ آپ ہمارا چینل تجیہ ویدراجہ کامران کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کرونا کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ فیس بک پر ہمارا پیج ٹی ڈی 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 کو بھی لائک کریں تاکہ آپ کو جو ہے ہم سے فیس بک پر بھی کنیکٹ ہو سکیں موسیقی